ان اللہ و ملائکتہ ہوئی صلونا لنبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو علیہ حبیب السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیک و سیدی یا نبی اللہ سبحانہ ربی کا ربیل عزت اما یصفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین وصلاات و سلام علی صیید المرسلین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب الخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا اس بارے میں حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدایی کا دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بڑا ہو چکا ہوں لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا لیکن راستہ میں ایک اماندار راہب رہتا تھا لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئیں چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا محیب جانور کھڑا انسانوں کا رستہ روکے ہوئے ہیں لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عزوجل اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے یہ راہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے مقتول فرما دے یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کو راستہ کھل گیا لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا اے لڑکے خدا عزوجل کی دربار میں تیرا رتبہ مرتبہ بلند ہو گیا ہے لہٰذا اب تو انقریب امتحان میں ڈالا جائے گا اس لیے کسی کو میرا پتا نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحبِ کرامات ہو گیا کہ اس کی دعاوں سے مادرزاد اندھے اور کوڑی شفاں پانے لگے رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچہ ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف و حدیعہ لے کر حاضر ہوا اور اپنی بسارت کے لیے دعا کا طلبگار ہوا تو لڑکے نے کہا اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا کنانچہ وہ ایمان لائا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو فوراں ہی اللہ پاک نے اسے آنکھیں عطا کر دی اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بسارت کیسے آگئی تو مقرب ہم نشین نے کہا میرے رب نے مجھے بسارت عطا فرما دی ہے بادشاہ نے غزبناک ہو کر کہا کہ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے تو اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے بادشاہ نے اس کو ترہ ترہ کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدہ کو چھوڑ دو مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدہ پر آخری دم تک قائم رہوں گا یہ سن کر بادشاہ آگ بگولہ ہو گیا اس نے راہب کے سر پر آرہ چلوا کر اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیئے اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرہ چلوا دیا پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لٹکا دو لڑکے نے لڑکا دو لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلوں کے جھٹکوں سے حلاق ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا پھر بادشاہ نے غیض و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی حلاق ہو گئے اور لڑکا سہت و سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ حیران رہ گیا پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی پر لٹکا کر اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار کے بسم اللہ رب الغلام چنانچہ اس ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے بادشاہ غصہ میں بخلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی جب آگ کے شولے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ستر مومنین کو اس آگ میں جلا ڈالا آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اے میری ماں سبر کر تو حق پر ہے بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئین ہو گی پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہہ کہہ لگا رہے تھے کہ ایک دم کہہ رہے الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اس طرح کی خندق کی آگ کے شولے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحہ بر میں جل کر راک کا ڈیر ہو گئے اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لیا اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے کھائی والوں پر لانت ہو اور وہ اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور خواہ گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے اور باوقت امتحان مومنوں کو بلاؤں اور مصیبتوں پر سابر و شاکر رہنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے اور ایمانِ کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن اللہ عزوجل کی راہ میں پڑھنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس میں تز بزب نہیں ہوتا ہے بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شولوں میں جلایا جائے ہر حال میں باہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے اور یہ سعادتِ عزمہ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اور اس کی خوشبختیوں کی میراج ہو جاتی ہے اور اللہ عزوجل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے عالی مراتب کی سربلندیوں کے مدہ اور سناخان بن جاتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب اتا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت اتا فرمائے ہمیں بادب بامل عاشق رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین